تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند آ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں آج دسوی محرم کی رات اور نو محرم کا دن ہے اس لئے میں کوشش کروں گا کہ نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت بیان کروں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سہراب کر گیا تجھے خون رگے رسول حضرات غیرامی میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ تمام اسباق دہرائیں جو مدینہ یونیورسٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑے تھے کون سی مدینہ یونیورسٹی جس کا پرنسپال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے جس کا شاگرد رشید حضرت حسین ابن علی تھے کون عثمان جس نے زخمی جسم سے مجید نبوی میں خدبہ دیا کون حسین جس نے زخمی دل سے کربلا میں خدبہ دیا کون عثمان جو داماد نبی تھا کون حسین جو نواسہ نبی تھا کون عثمان جو پیاسہ مدینہ تھا کون حسین جو پیاسہ کربلا تھا کون عثمان جو محسن علی تھا کون حسین جو محافظ داماد نبی تھا کون عثمان جس نے خون سے غسل کر کے مدینہ میں خدبہ دیا کون حسین جس نے خون سے غسل کر کے کربلا میں خدبہ دیا کون عثمان جو چالیس دن پیاسہ رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی کون حسین جو تین دین پیاسا رہا مگر تلاوتِ قرآن نہ چھوڑی کون حثمان جو خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ رضا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کفیوں کے چہرے سے نقاب الٹ دی مگر ان کے دل پھتر ہو چکے تھے ان کے کان بہرے ہو چکے تھے ان کی آنکھوں کا پانی مر چکا تھا اس لئے انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار کر کے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ کے جان نصاروں نے بھی ایک ایک کر کے جام شہدت نوش کیا سیدنا حسین ابن علی کا ساتھ نہ چھوڑا وفا اور محبت کی ایک ایسی مثال قائم کر گئے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائے گا جب جان نصارہ نے حسین رضی اللہ تعالی جان کی بازی لگا کر میدان کربلا کو لا الازار بنا گئے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی لخت جگر حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے علی اکبر حسین رضی اللہ عنہ کی تصویر تھے اور میدان کربلا میں اپنے والد کی آخری تقریر تھے ایسی تقریر جو زندہ جاوید رہے گی جس کے جسم پر دشمنوں کا تیر پہ تیر تھا لیکن علی اکبر بات تقدیر تھے شیر کی طرح آئے اور پڑھتے ہوئے آئے اور کہتے ہوئے آئے میں علی بن حسین ابن علی ہوں بیت اللہ کے رب کی خسم میں نبی کے مخربین سے ہوں جامع شہادت نوش کر گئے سیدنا حسین ابن علی بیٹے کی جوان لاش ٹوٹھا کر خیمے میں لائے اور اپنی چادر جسم علی اکبر پر ڈال دی خداوند خدوس کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے کہا مولا تیرے دین کے لئے میری زندگی کا عظیم سرمائے حاضر ہے اس شہید کے جسم سے بہنے والا خون تیرے دین کے پودوں کی آبیاری کر کے انہیں تازکی بخشے گا بہنوں نے بیٹیوں نے علی اکبر کی لاش کو دیکھا بے خود ہو گئے لیکن اس مدینہ یونیورسٹی کے رجل رشید حسین ابن علی نے خود بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور انہیں صبر و شکر کرنی کی توقعین کی کسی نے کیا خوب کہا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا خواتین کے خیمویں سے آواز آتی ہے کہ حسین علی ازگر پیاس سے تڑپ رہے ہیں اس کی پیاس بجانے کے لیے کچھ کیا جائے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچے کو سینے سے لگا کر دشمنوں کے حجوم کی طرف بڑھیں کیا پانی لینے کے لیے گئے تھے نہیں ہرگز نہیں صرف یہ کہنے کے لیے کہ ظالموں جو بچہ چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا ایک بہدر کی طرح جانب شہادت نوش کر گیا یہ معصوم علی ازگر ہے اس سے چلا نہیں جاتا اسے میں خود لے آیا ہوں اہل بیت کے چمن کا یہ پھول حاضر ہے تم اپنے حسرت نکالو دشمن کا تیر آتا ہے اور علی ازگر کے سینے کو چھلنے کرتا ہوا چلا جاتا ہے حسین کا یہ معصوم پھول بھی سو گیا علی ازگر بھی عبدی نین سو گیا باپ اپنے لادلے کے خون شہادت سے کربلا کے ریکزار گواہ بناتا ہوا خیمے کی طرف جاتا ہے خواتین اہل بیت نے جب اس ننی سیلاش کو دیکھا تو ایک خیامت برپا ہو گئی مگر انہی صبر نائلہ یاد جلایا گیا انہیں صفیہ کی ہمت نے دھانس بندائی انہیں اسلام کی ان ہزاروں ماہوں کی صبر کی داستانی یاد آ گئی جن کے جوان پرزند اسلام غزوات میں شہید ہو گئے مگر زبان سے افتق نہ کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اب سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی میدان کربلا میں آتے ہیں حسین نے اپنے چچا فاروق عظم کی شہادت انہیں زخمی حالت میں خدا کے حضور سزدہ ریزہ دیکھا اس لئے جنگ کی حالت میں سزدہ کی محلت مانگی نماز کی آدائیگی کے لئے روبہ قبلہ ہو گئے یہی سزدہ تھا جو عمر کے سزدوں کا چیرمین بن گیا یہی سزدہ تھا جو حاصل زندگی بنا یہی سزدہ تھا جس نے تمام سزدوں کو زیبائی بکشی یہی سزدہ تھا جو آدمی کو قرب قداوندی کی میراج بکشا یہی سزدہ تھا جسے مسجد حقیقی بھی مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں سجدہ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسر آئے تھے اور حسین ابن علی نے انہی درستگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے صدیق کے سجدے فاروق کے سجدے عثمان کے سجدے اور علی کے سجدے حسین کے سامنے تھے اور سیدنا فاروق و عثمان کے سجدوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی جبین کو ان سجدوں کے لئے بے قرار کر دیا تھا آج وہی ممبر و محراب کا سجدہ دہرایا گیا حسین میدان کربلا میں خلفائر عاشدین کے سجدوں کو تازہ کر گئے اور رہتی دنیا تک خون سے وضو کرنے والوں کی تاریخ میں سنہیری باپ رخم کر گئے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات حسین رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو دشمن ایک امبوہ کی شکل میں تنہا حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہو گیا واسداللہ کا بیٹا اور مدینہ یونیورسٹی کا جرنل دین اسلام کے لئے صحابہ کی عظمت کے لئے اپنے جان کے بازی لگا گیا اور ثابت کر گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کا خاندان کٹ تو سکتا ہے مگر باطل کے سامنے نہ جھک سکتا ہے نہ دپ سکتا ہے کٹا کر گرد نے دکھلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے حسین رضی اللہ عنہ نے نقطہ توحید سکھایا کہ میں پورے خاندان کو خربان کر دوں گا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکوں گا غیر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کروں گا میں نے لا الہ کا یہی مطلب سمجھا ہے اگر الہ وہی معبود برحق ہے تو اس کے سامنے کسی کے اختیارات کو نہیں مانا جائے گا الہ وہی ہے وہی تقدیر بناتا ہے وہ چاہے تو نبی کے نوازے کو علی کے فرزند کو فاطمہ کے لخت جگر کو جنت کے شہزادے کو اس طرح بے آب و غیان وادی میں لاکر شہید کر دے تو بھی سچ ہے اس کی اکتائی اس کی وحدانیت سچ ہے حق ہے نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا